ٹیکنیکل ریٹ آف سبسیٹیوشن کس چیز سے حاصل ہوتا ہے یا اس سے کیا مراد ہے اگر ہم دیکھیں تو اس سارے میں دو الفاظ کے اوپر ہم غور کریں گے ایک ہے ریٹ اور ایک ہے سبسیٹیوشن اس کا مطلب ہے سبسیٹیوشن ریکوائر کرتی ہے کہ یہ کم از کم دو چیزیں ایسی ہونی چاہیے جن کا آپس میں تبادلہ ہو سکے اور ریٹ مین جس ریشو پہ یا جس فیکٹر کی بیس پہ جو ان کا تبادلہ ہوگا that will be called the rate تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی آئیسو کوانٹ کی سلوپ اور آئیسو کوانٹ کیا ہے that is the mapping اور the combination of all the factors of production providing us the same level of the output تو جو factors of production means capital and labor same level of output کو produce کرتے ہوئے وہ various combinations جو بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان جب آپس میں ہم دیکھیں کہ اگر a point اور b point کے درمیان میں producer shifting کر رہا ہے change کر رہا ہے switching کر رہا ہے تو اس کو لا محالہ ایک input کی مقدار کم کرتے ہوئے ہی دوسرے کی بڑھانی ہے تو ایک کی کم کرنے میں کیا rate ہو کہ ایک unit چھوڑنے کے لیے وہ دوسرے کے کتنے unit لے گا یا دوسرے کے کتنے unit لینے ہوں اس میں چوائس ہو تو وہ کتنے give up کرنا چاہے گا جو اس کے پاس already موجود ہوں so ISO quant کی جو ہمارے پاس slope ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں ایک input کا دوسرے input کے ساتھ جو آپس کا تبادلہ ہے وہ کیسے ہو رہا ہے اور دوسرے level پہ اگر ہم دیکھیں تو جو slope of ISO quant ہے اگر ہم اس کو examine کریں تو یہ ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک اور دوسرے combination کی آپس میں switching کی possibility کتنی ہے کیا ایک unit of labor ایک unit of capital سے substitute ہوگا یا ایک unit of labor دو unit of capital سے ہوگا یا کہیں پہ اگر ہم کہیں ایک unit of capital زیادہ unit of labor required کا رہا ہے تو اس substitution کے لیے possibilities کے جترے ہمارے پاس available avenues ہوں گے ہمیں یہ اس کا جو ISO quant کی slope ہے وہ بتاتی ہے اب اگر ہم اس کو فردر دیکھیں تو یہاں سے ہمارے چار main aspects سامنے نظر آتے ہیں پہلا یہ ہے کہ جب ہم ISO quant کی slope کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر various points کے درمیان جو combination of capital and labor ہو رہا ہے تو ہر point کی اوپر capital اور labor کا اپنی ایک slope بنتی ہے it means ایک point کی اوپر capital اور labor کی جو slope ہے that will be equal to w by r اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے point پہ جائیں تو اس point کی اوپر بھی slope اگر ہم دیکھیں تو وہ w by r iso cost کے اوپر ہوگی لیکن iso quant پہ ہم آئیں تو یہ capital اور labor کی slope بن رہی ہے تو وہ capital اور labor کی جو slope ہمارے پاس ایک point ہے دوسرے point تک تک shift ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئے گی keeping in view کے output level سیم رہے تو ہم کہیں گے کہ وہ والا rate that will be called marginal rate of technical substitution اور اب اگر ہم اس کو mathematically دیکھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ labor اور capital کے درمیان ہم ان کو switch کر رہے ہیں تو change in capital due to change in labor اور جو negative کا sign ہے یہ ہمیں show کرتا ہے کہ ہم y axis سے towards x axis move کر رہے ہیں جو کہ iso quant slope کے ساتھ ساتھ ہے اور اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم ایک notation لگا کہ کہ here the q it should be equal to q not اب اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ iso quant assert that this graph اور this curve shows the same level of output لیکن marginal rate of technical substitution ایک further assertion کہتا ہے کہ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم یہ assume کر لیں کہ یہ notation تب ہی چل سکے گی جب output will be held constant through that iso quant اور ہم اگر دیکھیں تو ہم ایک curve کے اوپر جب move کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک point سے دوسرے point پہ جا رہی ہوں گے تو اس لیے اس میں جو switching ہو رہی ہے یا measurement ہو رہی ہے وہ ایک point سے دوسرے point کے درمیان ہو رہی ہو گی تو یہ جہاں پہ arc concept استعمال نہیں ہو گا دوسرے اگر ہم اس کی example میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس diagram میں we are having 3 iso quants اب 3 iso quants میں ایک یہ iso quants ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 units of output دے رہا ہے ایک اس سے higher level کا ہے that is showing 20 units of output and one is having more units of the output but for one this level of the output there are the two points mean point a and the point b and point a it has utilized the amount of capital in the form of k a and labour la so one combination is k a la other combination is k b and l b but these both combinations they are producing the same level of the output but the combination of capital and labour they are different ab point a say b ki taraf aate huye producer ko if he has to take more amount of the labour definitely he should be ready to sacrifice at least the amount of capital that is equal to k a minus k b to is point me he joh vertical distance ki amount of capital hai ye sacrifice kar ega to he wo la se lb ki amount of labour ko further to assume that level of technology should remain same if technological progress is included here then that is possible کہ اب یہ a اور b کی بجائے تو جو same level of output ہے وہ یہاں پہ اگر ہم possible ہے اگر یہ technological progress show کریں گے تو یہ possible ہے اور میں اس کو کہوں گے کہ یہاں پہ ہے اس کو اگر ہم same level پہ رکھیں کہ یہ efficient تو یہ یہاں پہ less amount of inputs کے ساتھ یہ produce ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو include نہیں کر رہے تو then ہم اس کو صرف technical rate of substitution کے لیے استعمال کریں گے